چینی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی رمضان سے قبل ملتان میں چینی کی قیمت میں دس روپے فکلو اضافہ سو کلو کی بوری پر پانچ سو روپے بڑھ گئی چینی ایک سو پانچ ایک سو دس روپے فکلو تک پکنے لگی ملتان کے یوٹیلٹی سٹورٹ پر ایک ہفتے سے چینی نایاب شہری مایوس لٹنے پر مجبور خانیوال میں مرگی کی قیمت کو پڑھ لگ گئے مرگی کے گوشت کی قیمت میں گیارہ روپے کلو اضافہ مارکٹ میں تین سو اکامن روپے فکلو تک پروخت ہونے لگا رمضان میں جنوبی پنجاب کے شہریوں کو ملے گا بڑا ریلیف انصاف رکشہ موبائل بازار لگانے کا فیصلہ سبزی آٹا گھی اور چینی پر خصوصی سبزی دی جائے گی دس کلو آٹا تین سو اور بیس کلو کا چھے سو روپے میں ملے گا تمام اضلاقوں موبائل رکشہ شاہر منصوبے قومنی جامعہ پہنانے کا ٹاست دے دیا کیا گیرہ غازی خان کے لئے خوش خبری دس نئے ترکیاتی منصوبوں کی منصوری دے دی گئی منصوبوں پر تقریباً بیس کروڑ پہ لاغت آئے گی بستی باجور میں ہیلتھ ڈسپرنسری قائم ہوگی سونسا عیدگاہ محمودیہ کی چار دیواری اور سہولیات پر دس کروڑ پہ خرچ ہوں گے کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام فیڈ 3 کے تحت چار کروڑ پہ سے روڈ سامیر ہوں گے جنوبی پنجاب میں کروڑا آپے سے باہر مولتان میں کروڑا دو جانے لے گیا سوہویس گھنٹوں میں مزید دراسی افراد بارس کا شکر رہیمیار خان میں سینٹیس سرگودہ میں چونٹیس اور بہابل پور میں اٹھائیس افراد میں کروڑا کی تصدیق ہوئی رہیمیار خان میں اٹھائیس افراد میں مولتان میں مولتان بارس کو شکر سے دیتی کروڑا وائرس پر قابو پانے کے لئے حکومتی اقدامات اینڈی ایم اے کی جانب سے مولتان نشتر ہسپتال کو اٹھارہ مزید وینکی لیٹرز فراہم کر دیے گئے ہسپتال میں وینکی لیٹرز کی تعداد چھالیس ریکارڈ رہیمیار خان میں کروڑا کے تعلیمیدانوں پروار سرکاری سکولوں میں کروڑا کیسز کی تعداد باسم تک پہنچ گئی تین سرکاری سکول دس دنوں کے لیے سیل سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے متعلقہ اپسدان کو کروڑا ایس اوپیس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایا جنوبی پنجاب میں کروڑا ایس اوپیس کی خلاف برزیوں پر انتظامیاں ان ایکشن ریسٹورنگز اور برس مالکان کو تین لاکھ بارس ہزار روپے جرمانا ماس کے بغیر سواریاں بٹھانے پر نو برسوں کو بند کر دیا گیا ساتھ کا بات میں اسسسٹنٹ کمیشنر کلیم یوسف نے دس دکانیں سیل کر دی متعدد دکانداروں کو جرمانے بہاولنگر میں دس افراہ کو گرفتار کر دیا گیا دیس کو جرمانے مدرعالہ سردار عثمان ملزار کا ملتان میں کروڑا ویکٹنیشن سینٹر کا دورہ محلہ امیر آباد میں ڈی ایچ ای سی اور کروڑا ویکٹنیشن سینٹر کا معاینہ کیا ویکسن لگوانے آئے شہریوں کی خیریت دریافت کی مدرعالہ شہریوں کا سینٹر میں جستیاف سہولتوں پر اظہار اتمنان جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا حکومتی وعدہ پورا نہیں ہوا ہم جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبہ کے لیے ووپ دینے کو تیار ہیں ملتان میں مسلم لگنون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال سرائی کی عوام کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں حکومت نے معیشت کا دیوالیا کر دیا ہے سپریم کورٹ نے بلدیاتی رارے وحال کیے حکومت فال نہیں ہونے دے گی ملتان میں سابق گوانر پنجاب مخصوم احمد محمود کا حکومت پر بار حکومت کو اب بلدیاتی انخابات کروانا پڑیں گے پی ٹی آئی کو معلوم ہے اب ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے سینٹ میں آپوزیشن لیڈرز یوسف علا گلانی کا دفتر عوام کا دفتر ہے ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کے گیرے آباد ہو گئے میر ملتان چودری نوید الحق ارائی نے چارج سنبھال لیا لیگی کارکنان نے دفتر سے عمران خان چودری سرور اور شاہ محمود کریشی کی تصویریں اتار دی ملتان کی یونین کاؤنسل نمبر 93 لطف آباد میں عوام کرش رحیم یار خان میں چیئرمین میا اجاز آمیر منسپل کمیٹی پہنچ گئے کارکنان کی ڈھول کتھاب پر بھنگڑے جالے گئے کہہ اڑپکہ میں چیئرمین ایم سی مالی کاسم جوئیہ اور وائچ چیئرمین چیخ عزوان شریف نے چارج سنبھال لیا جلال پور پیروالا میں چیئرمین خاجہ سلیم ستار ریلی کے شکل میں منسپل کمیٹی آفس آمد ہوئی سادگاباد میں چیئرمین منسپل کمیٹی چودری شفیق میں چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا کارکنوں کا جشن ڈھول کتھاب پر بھنگڑے مٹھائیا تکسی جنوبی پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ٹاؤن بہاولپور کی تحصیل احمد پور میں کارفائی چالیس اکر رتبہ واغوزار کروا لیا گیا جامپور میں موزہ سیدہ اور حاجیپور میں دس کروڑ پر سے مالیت کا پانچ سو چورانمے اکر رتبہ واغوزار کرا لیا گیا مضاحمت پر چار افراد گرفتار کو چھٹا چک روڑی میں آٹھ کروڑ چار لاکھ مالیت کی تینسی سو کنال ارازی واغوزار کرانے گئے گھروں کے چولہیں تھنڈے پڑ گئے حکومت بتائے کیا کرے شجاہ بات میں ڈیلی ویجز ورکرز کا تھانہ چونس پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے مستقل ملازمت نہ ہونے پر خصوزی کی دھمکی دے دی ادھر ڈی جی خان میں سیکیورٹی گارڈ کا تنخواہ نہ ملنے پر سیو ہیلت افتر کے واہرے تھے جانچ مظاہرین نے کہا کہ شیمان سے تنخواہیں نہیں مللہیں گھر چلانا مشکل ہو گیا میاوالی میں امیر تحریک لبیک علامہ حافظ سعاد رزوی کی آستانِ آلیا کلور شریف آمد موچ کوک چاندنا اور کمر مشانی میں پرتپاک استقبال کیا گیا علامہ حافظ سعاد رزوی کا تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کہا علامہ خادم حسین رزوی کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی سازیش کامیاب نہیں ہونے دیں گے جنوبی پنجاب میں انشداد پولیو موہم کا آغاز والدین سے بچوں کو انشداد پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے جھگیوں میں جا کر خانہ بدوشوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے حیدی خان میں مشریف صحیحت حنیب خان پتاپی ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اجاز نے پولیو موہم کا عطا کیا بہاون اگر ڈیسٹک ہسپتال میں ڈیپٹی کمیشنر شفقت اللہ مشتاک نے بچوں کو انشداد پولیو کے قطرے پلائے ویہاڑی اور بھورے والا میں بھی پولیو موہم شروع چلڈرن ہوم بہاولپور میں جشن بہارن کی مناسبت سے تقریب دوہی چولیستان کے ماروڑائی لوگ فنکاروں نے سما باندیا سبائی وزیر سوشل ویل فیر سید یاور عباس بخاری کی خصوصی شرکت سیکرٹری لائف سٹوک آفتاب احمد پیرزادہ ڈیریکٹر سوشل ویل فیر بہاولپور دیویجن سہن صدیقہ تحسین نواز کردیزی سمیرہ مالک سمیت دیگردھی شریک ہوئے گربت اور بیماری کے گھر میں ڈیرے اپنے بھی پر آئے ملتان میں لہدی کولونی کی رہائشی شمین بی بی کو مسیحہ کا انتظار ذہنی معذوری کا شکار چار بچے کا سمپورسی کی حالت ملزم کی وصف کرنے پر مجبور گھر پر گربت اتنی کہ ایک فنکھا تک موجود نہیں حکومات اور مخیر حضرات سے امداز کی اپیل کرتی دنیا بھر میں فنکاروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کرونہ کے باعث تھیٹر بند ہونے سے ملتان کے فنکار پریشان مرکسی صدر آرٹسٹ اسوسییشن رمضان شہزاد کی روحی سے فسوسی کرپ تکو کہا پاکستان بھر میں تھیٹرز بند ہونے پر فنکار طبقہ قسم پورسی کی زندگی گزار رہا ہے حکومت فنکاروں کی مدد کرے اور زمین سے محبت کے اظہار کر دن جنوبی پنجاب سمیت دنیا بھر میں ارت آر منایا جا رہا ہے رات ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے کے دوران غیر ضروری لائٹس آف کرتی گئیں روحی آفیس ملتان رہیمیر خان میں غیر ضروری لائٹس بجا کر کام کیا گیا موسیقی